دوستو آپ سبھی میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی فلمی ہیرو ہیروین کا فین تو ضرور ہوگا لیکن کیا آپ کسی بھی ہیرو ہیروین کے اتنے بڑے فین ہیں کہ ان کے جیسا دیکھنے کے لیے اپنا پورا ہلیا ہی بگاڑ لیں خیر آج آپ کو ہم اس ویڈیو میں کچھ ایسے ہی فین کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہوں نے اپنے فیورٹ کیریکٹر کے جیسا دیکھنے کے لیے اپنی بلاسٹک سرچری کرا لی جس کے بعد وہ اپنے فیورٹ کیریکٹر جیسے دیکھنے تو نہیں لگے لیکن انہوں نے ایک نیا کیریکٹر ضرور بنا دیا تو چلیے اس امیزنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ساتھ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ لاسٹ والی محترمہ کو دیکھ کر تو آپ کے ہوشی اڑ جائیں گے روڈی جو ایلس جیسی کا روڈی جو برازل کے رہنے والے ہیں جو کی 19 سال کی عمر میں لندن آ گئے تھے بچپن میں ان کے دادا جی نے انہیں ایک بار بھی ڈال گفٹ میں دی اور یہی سے ان کا گڑیوں کے پرتی obsession شروع ہو گیا سترہ سال کی عمر میں ان کے لڑکیوں کی طرح breast improve ہونے لگے جسے ٹھیک کرانے کے لیے انہوں نے سرچری کروا کھر یہ سرچری تو ان کے لیے ضروری تھی لیکن اس کے بعد انہیں اپنی ناک بلکل پسند نہیں تھی کیونکہ اس کے وجہ سے ان کے فیملی اور فرنڈز انہیں چڑھاتے تھے تو انہوں نے اپنی ناک کی بھی پلاسٹک سرچری کروانی چاہیے جس کے بعد انہوں نے اپنی ناک کی پلاسٹک سرچری کروای لیکن اس کے result سے یہ سٹیسفائن نہیں ہوئے اس لئے انہوں نے دوبارہ اپنی ناک کی پلاسٹک سرچری کروای اور اس کے بعد تو جیسے پلاسٹک سرچری انہیں پسند ہی آگئی کیونکہ یہ اس کے بعد سے 51 پلاسٹک سرچری اور 103 کاسمیٹک پروسیجر کر آ چکے ہیں انہوں نے اپنی باڈی کو پورفیکٹ شیپ میں بدلنے کے لیے کروڑوں روپے خرج کر دی لیکن اس کے بعد بھی انہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی اور کے شریر میں قید ہیں 2019 میں انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک ٹرانس جینڈر ہیں جس کے چلتے اب انہیں ایک گینڈ ڈال نہیں بلکہ ایک بار بھی ڈال بننے کا شوق چڑھ گیا جس کے چلتے اب انہوں نے روڈیجو سے جیسی کا بننے کی ٹھان لی اور اسی کی وجہ سے انہوں نے اپنی پلاسٹک سرچری کرانے کے لیے ایک لاکھ پانی پانی کی طرح بہا دیئے جس میں انہوں نے اپنے پہلے لگائے گئے پلاسٹک کے سکس پیکس کو بھی نکلوا دیئے اور اپنے ماتھے اور جبڑے کی ہڈیوں کو گھس کر چھوٹا کروا لیا اور انہوں نے اپنے آتھ کو ایک پوری طرح سے لڑکی کا لک دے دیا ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اب وہ اپنی اس باڈی میں بہت خوش ہیں خیر چلیے انتھ بھلا تو سب بھلا چلیے اب بات کرتے ہیں ریال لائف باربی ڈال کی ملیے والیریا لکانووہ سے جو کی ایک باربی ڈال جیسی دکھتی ہیں یہ ایک باربی ڈال جیسی دکھتی ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس لک کے لیے انسپریشن کسی باربی ڈال سے نہیں بلکہ ایک ایلین سے ملی ہے کیونکہ والیریا ایک آٹ او باڈی ٹیولر انسٹرکٹر ہے اور یہ لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کیسے آپ رات میں سوتے وقت اپنے شریر سے نکل کر کسی دوسری دنیا میں جا سکتے ہیں خیر والیریا یہ مانتی ہیں کہ انہوں نے صرف بریسٹ ایمپلانٹ کروایا ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی کمر کو پوفیکٹ پتلا شیپ دینے کے لیے اپنی ریپس کی بھی سرجری کروای ہے آگے بات کرتے ہیں کھلو کھان کی اب تک ہم نے آپ کو جتنے بھی لوگوں کے بارے میں بتایا ان میں سے ہر کسی کو اپنی پلاسٹک سرجری کے دوران کسی نہ کسی پروبلم کا سامنا تو کرنا ہی بڑا تھا لیکن اب ان سے ملئے ان بہنچی کو اپنی ناک پسند نہیں انہوں نے اپنی ناک کی پلاسٹک سرجری کرانے کے لیے انسٹیگرام پہ ملے کسی یوکرینین پلاسٹک سرجر سے کانٹیکٹ کیا جہاں انہوں نے سستے میں اپنی ناک کی سرجری کروانی چاہیے لیکن اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا اسے سن کر آپ کو ان پر حسی بھی آئے گی اور ان پر دیا بھی آئے گی کیونکہ ان کی پلاسٹک سرجری کے بعد سندر دکھنا اور نہ دکھنا تو بات کی بات ہے یہ تو اپنی پلاسٹک سرجری کے بعد ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی جس کے چلتے ان کی جان بچانا بھی کافی مشکل ہو گیا تھا اور اس پروبلم کو ٹھیک کرانے کے لیے انہیں پھر سے دوبارہ سرجری کروانی پڑی ان سے سبھی کو سبق لینا چاہیے کہ پلاسٹک سرجری کوئی کھیل نہیں ہے کہ کسی بھی انسٹیگرام پر ملے فرچی پلاسٹک سرجر سے کروانی جائے تو چلیے سب سے آخری میں بات کرتے ہیں سہر تباک آپ اس لڑکی کی پلاسٹک سرجری سے پہلے کی تصویریں دیکھیں جس میں یہ بہت خوبصورت اور پیاری دکھ رہی ہیں لیکن شاید انہیں اپنا یہ خوبصورت اور پیارا سے لکھ بلکل پسند نہیں تھا اسی لیے تو انہوں نے اپنا پورا ہولیا ہی بگاڑ لیا اور اب یہ کسی بھوت یا فلم کی بھوت لگتی ہیں دراصل یہ اینجلینا جولی کی بہت بڑی فین ہیں اور انہیں اپنا لک بلکل اینجلینا جولی جیسا ہی چاہیے تھا جس کے چلتے انہیں یہ لک مل گیا اور جس کا نام لوگوں نے دراؤنی ایرانی اینجلینا جولی رکھا ہے انہوں نے اپنی سرجری پر پچاس لاکھ ڈالر خرچ کر دیئے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو ایسا دکھانے کے لیے دوستو ہمیں تو لگتا ہے کہ اس لڑکی کو سائیکیٹریس ہیلپ کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی بھی اپنا اچھا خاصا لک اس طرح سے کیوں بھی کروائے گا بھلا خیر آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا ساتھ ہی ساتھ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں جادے سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نا بھولیں